اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں بہت ایزی گاجر کا حلوہ بنانے کی ریسپی ویسے تو اس کو بنانے کے دو تین طریقے ہیں لیکن آج میں جو آپ کو بتاؤں گی وہ میرے حساب سے سب سے ایزی ویہ ہے گاجر کے حلوے کے اور بھی بہت سارے نام ہیں گجورر حلوہ جو کہ پنگولی میں کہتے ہیں گجریلا گاجر پاک اور انگلیش میں یوزیلی اس کو کیارٹ پوڈنگ کہتے ہیں تو چلیے میں آپ کو انگریڈینٹس پتا دیتی ہوں میں نے دو کلو گاجر کا حلوہ بنایا ہے تو اس کے انگریڈینٹس اسے حساب سے ہیں آپ جتنی گاجر یوز کریں گے اس حساب سے باقی چیزیں کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لی ہیں دو کلو گاجر جو گریٹ کر لیے چار کپ دودھ دو کپ چینی دو کپ گھی ایک ٹیوڑی کیوڑا جو کہ آپ کو کیوڑا کی سمیل نہیں پسند تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں کٹے ہوئے بادام دس بارہ الائچی تین چار کپ کھویا یا ماوہ دو کپ کھویا ہم کوکنگ کے ٹائم باقی دو کپ گارنش کے لئے رکھیں گے تو یہ ہیں ہمارے سارے انگریڈیمٹس جو آج ہم یوز کریں گے اپنی ویسپی میں پوٹ کو میڈیم ہیٹ پر رکھ دیں گے اور اس میں ساری گریٹ کری ہوئی گاجہ ڈال دیں گے پھر لٹ بند کر کچھ دیر پکنے دیں گے قریب پندرہ بیس منٹ کے بعد لے رھٹائیں گے تو گاجہ سوفٹ ہو چکی ہوگی اب اس میں آئیڈ کریں گے سارے انگریڈیمٹس ایک ہی کر کے سب سے پہلے چینی پھر دودھ پھر الائچی اور گی اب کچھ دیر کے لئے اس کو مکس کریں گے تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں پھر اس میں بادام بھی ایڈ کر دیں گے اور لیڈ بند کرکے اس کو تقریباً ڈیر سے دو گھنٹہ پکھائیں گے بیچ پیچ میں لیڈ ہٹا کے مکس کرتے رہیں گے اور چیک کرتے رہیں گے تاکہ جل نہ جائے گاجر کا حلوہ سب سے پہلے مغلز نے ایجاد کیا تھا اور اس کا نام آرابک ورڈ ہلاوہ سے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میتھا یا سویت یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاجریں اگتم گل گئی ہیں بہت زیادہ پکانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بس دو گھنٹے لیڈ بن کر کے گلانے کے لیے اور 25-30 منٹس لیڈ ہٹا کے بھونے کے لیے انف ہوتے ہیں گاجر کا حلوہ زیادہ تر لوگ دھنڈے موسم میں کھانا پسند کرتے ہیں لیکن میرے حساب سے گاجریں اتنی مفید ہوتی ہیں کہ ان کو گرمیوں میں بھی حلوہ بنا کے کھانا چاہیے بلکل اسی طرح جس طرح سے ہم گاجر کا جوس بناتے ہیں گرمیوں میں سالڈ میں کھاتے ہیں اور سوپس میں بھی ڈالتے ہیں اور یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ گاجر میں فائبر وائٹیمن کی وان انٹی آکسیڈنس اور بھی بہت سارے منرلز ہوتے ہیں گاجریں کھلیسٹرول لیولز کو کم کرتی ہیں تو ہائی کھلیسٹرول جن کو ہے ان کو تو دل کھول کے کیرٹس کا استعمال کرنا چاہیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کی ہیلتھ کے لیے یہ بیسٹ ہوتی ہیں جب گاجروں میں پانی تھوڑا سا رہ جائے گا تو لیڈ ہٹا دیں گے اور دو کپ کھویا آڈ کر کے مکس کرتے رہیں گے جب تک پانی پوری طرح سے ڈرائی نہ ہو جائے ہلوہ ایک کامن ٹرم ہے جسے انگلیش میں پڈنگ کہتا ہے کسی بھی ہلوے کے مین انگریڈینٹس ہوتے ہیں چینی، دودھ، گی اور ڈرائی نہٹس یا فروٹس اس کے علاوہ جس چیز کا ہلوہ ہے وہ ایک اور انگریڈینٹ آڈ ہو جاتا ہے جیسے اگر لوکی کا ہلوہ ہے تو لوکی آڈ ہو جائے گی اور سوجی کا ہلوہ ہے تو سوجی آڈ ہو جائے گی اور یہاں ہم گاجر کا ہلوہ بنا رہے ہیں تو ہم گاجر ایٹ کر دیں گے تو فرنس ہمارا مزیدار سا گاجر کا ہلوہ تیار ہے اور اس کو سرف کرنے کا ٹائم آ گیا ہے سرف کرنے سے پہلے ہلوے پہ خوب سارا کھویا یا ماوہ جو بھی آپ کہتے ہیں اس سے گارنش کریں آپ چاہیں تو کٹی ہوئے بادام اور پستا سے بھی گارنش کر سکتے ہیں تو فرنس یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرئے گا اور کومنٹس میں مجھے بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ ملاقات ہوگی میرے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اور خوش رہیے گا اللہ حافظ موسیقی